ہیلے ایوریون کیسے آپ لوگ امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے میں سائمہ خلیل آج کی ویڈیو میں میں بنا رہی ہوں مکس سبزی میں آج آپ کے ساتھ مکس سبزی بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چلیں تو آج ہم یہاں پر بنا رہے ہیں ہاتھ دل پسند مکس سبزی مکس سبزی میں جو سبزیاں میں یوز کر رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں موسم کے لحاظ سے جو مزے مزے کی پیاری پیاری خوبصور سی سبزیاں فریش فریش آتی ہیں سب میں نے گٹنگ کر لیا یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر ہے میرے پاس گاجر جو میں نے باریک کاٹ لی ہے اس کو کاٹنے کے بعد اچھی طرح دھولیا ہے یہاں پر مونگ رہے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے کٹ کے دھولیا ہے یہاں پر مٹر ہے مٹر کو بھی اچھی طرح سے میں نے نکال کے دھولیا ہے یہاں پر مٹھی ہے اس کو بھی کٹ لیا یہ مکس سبزی میں بہت مزیکی لگتی ہے اس کی خشبو بہت مزیکی ہوتی ہے یہاں پر آلویں ہیں ان کو بھی میں نے چھیل کے اچھی طرح سے کٹ لیا کٹنے کے بعد دھولیا ہے یہ ہم نے موسم کے لحاظ سے ساری سبزیاں نہیں ہیں بہت خوبصورت ان کے کلر ہیں اور جب یہ مکس ہو کے ان کا سالن بنے گا الگ الگ ان کا ٹیسٹ ایک ساتھ ملے گا تو بہت ہی مزیدار مکس سبزی بنتی ہے اور سب کو بہت پسند آتی ہے تو آج ہم جب مکس سبزی بنا رہے ہیں سبزیاں تو میں نے آپ کو دکھا دیا یہاں پر میں ان کے بیچ ڈالنے والے جو خشک مسالے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر میرے پاس ہے 2 ٹیسپون لال مش 1.5 ٹیسپون ہلدی پاورڈر 1 ٹیسپون نمک ٹیسپون پر پاس زیرا پاورڈر 1.5 ٹیسپون دھنیا پاورڈر 1.5 ٹیسپون گرم مسالہ 1.5 ٹیسپون کٹا ہوئا دھنیا اور یہاں پر کٹا ہوئا لسند رکھے یہاں پر میرے پاس پیاز ہے اور اس کو میں چوب کروں گی پیاز کے ساتھ ہم ہاری میش اور ٹوماتر کو بھی چوب کر لیں گے سب سے پہلے ہم چوب کرنے کا کام کر لیں گے ایک ایک پیس میں ڈالیں گے کیونکہ میں نے باریک کرنگ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے سب کو چوب کر لیں گے پیاز سارا چوب ہو گیا اب میں ٹاماتر اور ہری میش کو چوب کر لوں گی چھلیے تو یہاں پر سارے چیزیں چوب ہو گئی ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں اس میں ٹاماتر ہے ہری میش پیاز ہے ہر کٹھا چوب کر لیا ہے اور دیکھیں کتنا باریک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں سارے چیزوں کو ایک ساتھ چوب کر لیا ہے کہ ان کو جو ہے پیسٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ شربے والی ہماری سبزی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ایک سبزی میں چوب بھی چلے گا ٹھیک ہے اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر بنانے کے لیے جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس چولے میں گیت نہیں آتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں سلینڈر یوز کرنا پڑتا ہے تو کونٹر سے ہٹ کے میں سلینڈر پر بنانا سٹارٹ کریں ٹھیک ہے یہاں پر میں کرائی میں ایک کپ کے قریب آئل ہوں گی ٹھیک ہے اب اس لیے رسنڈرک کا پیسٹ ڈال دیں گے دوچھا سا برون کر لیں گے یہاں پر ہمارا رسنڈرک جو ہے اچھا سا برونوں کے ہے اب ہم اس لیے چوکیاں اور پیاس ٹھیک ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا برونوں نے دیئے ہیں چلیں یہاں پر ہمارے جو چوکیاں پیا ستیں ہیں tomater نے جو ہے اچھا سا آئل چھوٹ دیا ہے اچھا سا پھرائی ہو گیا اب ہم اس میں بشک مسائلے ڈالتے ہیں لارمیش پاورڈر ہرلی پاورڈر نماز سب کو بھوننے تین کے ساتھ اور لارمیش کو بھوننے کیلئے تھوڑا سا سمیں پانی ڈال دوئی تاکہ یہ اچھی طرح سے اچھی نہ رہے اچھی طرح سے پچے ٹھیک ہے اسا اب اس کو بھوننے دیں گے اچھا سا ڈھیکھیں جتنی ہمارا مسالہ بھوننے گا اتنی ہماری سبزیں اچھی بنیں گے یہاں پر مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے کیونکہ مسالہ جو ہیں نیچے چکنا شروع گیا اور اس میں اچھے سے اور جو ہوجد گیا اس کا مطلب ہے اب میں اس میں ڈال دیوں سبزیں اور کچھ سبزیں ہماری پہلے دلنے والے ہیں اور کچھ سبزیں بھار میں ڈالیں گی ڈالیں گی ڈھیک ہے آج ڈال دیکھیں اور ان کو مسال لے کے ساتھ ہم ایک سیدر میٹھلی ان کو بھننے جائیں گے مسال لے اچھے کہ آگو پڑی میٹھے میٹھے ہوتے ہیں تو ان میں اچھے سے نمک مل جائے سیریاں آگو بھن گئے ہمیں اس میں مطر بھی ڈال دیتی ہیں گاچر بھی ڈال دیتی ہیں اور مونگر بھی ڈال دیتی ہیں ان کو اچھا سمیٹس کر دیتے ہیں سلینڈر تھوڑا نیچے فلور پر جب پڑا ہوتا ہے تو بڑی سی کونٹر سے چیزیں ڈالنے میں مشکل ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا پابلوم ہو رہی ہے سبزیوں کو میں نے اچھے سے بھوننی ہے اب میں اس میں آدھی پیالی پانی ڈال دیتی ہوں اور سلینڈر کو ہم تھوڑا کم کر دیں گے مدیم فلیم پر کر دیں گے ان کو پندہ منٹ کے لئے پندے کر دیں گے کیونکہ یہ ساری سبزیوں میں ہیے تھوڑی زیادہ دیل لگتے ہیں گل میں سبزیائیں پہلے گلا restricted اور وہ TechnologyLے اور باقی کے ہم باد apro میں ڈالیں گے 365 ممنٹ کیلئے گلنے دیتی ہیں اسی طرح سے بند کر دیتے ہیں اس میں ڈال کے دیکھتی ہیں یہاں سبزیاں جو ہیں میں نے بیچ میں ہدا دے دیتی ہیں اچھا خواسی گلدیں ہیں اپنی میتھی کو شروع میں ساتھ میں ڈال دیں تو میتھی جو ہے وہ کڑوی لپنے لپتی ہے اس لئے میتھی کو اوپر سے این میں ڈال دیں اس میں ساتھ کے مرے پر سوڑی سی کٹی ہوئی ہری میری شہ موٹی والی ہے یہ کڑوی والی نہیں ہے اور اس کو ہلا کے ہم تھوڑا کور کر دیں گے 5 منٹ کے لئے تاکہ میتھی میں بھی جو مسائلیں ہیں وہ رچ بس جائیں ابھی ہم اس کو 5 منٹ کے لئے اور کور کریں گے چلیں چلیں یہاں پر 5 منٹ ہو گئے ڈککل اٹھا کر دیکھتے ہیں سارے سب سے اچھے سے کر دیئے ہیں اور ہم ہم اس میں سالے ڈالتے ہیں یہاں پر میں ڈالوں گی سوٹا دنیا پاورا گرم مسائلہ اور میرا پاورا ان سال کو میکس کر دیں گے اور تھوڑی جیل کے لئے اس کو بھون لیں گے ساتھ ہی ہمارا دنیا ڈال دیں گے چیسی خشوہ کے لئے چیسی خشوہ کے لئے چلیں چلیں میکس سبجی ہمارے پیار ہے اب ہم اس کو ڈیشوٹ کرتے ہیں چلیں میکس سبجی جو ہے بہت مزے دار لگ رہی اس کی خشبو بھی بہت مزے کیا خاص طور پر جو ہے میکس سبجی ہمارے گھر میں اس لئے زیادہ پسند کی جاتے ہیں چلیں میکس سبجی جو ہے میری میاں کو بہت پسند ہے تو ان کو ہفتے لئے 3 دفع بھی ہم بنا کے لئے وہ میکس سبجی کو بہت پسند کرتے ہیں بلکل بھی افتارتے نہیں ہیں میکس سبجی کھانے سے اور سارے سبجیاں اس میں آپ نے دیکھا مزے مزے کی ڈلی ہیں بہت اچھی خشبو آ رہی ہے میں اس کو ڈیشوٹ کرتی ہوں چلیں میکس سبجی کو میں یہاں کانٹر پر لے آئی ہوں تو دیکھیں میں آپ کو قریب سے کر دکھا دوں بہت اچھی خشبو آ رہی ہے چین یہاں پر ہماری میکس سبجی بن کر ریڈی ہے ڈیشوٹ بھی ہو گئی ہے تھوڑا سا دھلیاں اس کے پر ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے میکس سبجی بننے کی پوری ریسپی دیکھی ہے اگر آپ کو میکس سبجی بنانے کا میرا طریقہ پسند آئے تو آپ بھی ضرور بنائیں گے ضرور ٹریک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی شروع پریس کیجئے گا چلتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ خدا فیس